پتنگ بازوں کے گیردشی کنجا مزید سخت کرنے کے پلانگ پنجاب پولیس نے سزائے بڑھانے کے لیے تجاویز تیار کر لیں مزید بات کرتے ہیں مدسر حسین سے مدسر بسند بھی آ رہی ہے اس حوالے سے پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں پولیسی طرف سے پتنگ بازوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جہاں پر بھی کوئی پتنگ سازی ہو رہی ہے پتنگ بنایا جا رہے ہیں وہاں پر پولیس کاروائی کرتے ہیں لیکن جو سبتے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مزمان کو جیسی گرفتار کیا جاتا ہے تو اگر دن ناکست قانون ہونے کے وجہ سے وہ رہائی پا جاتے ہیں تو اس کے لیے پولیس نے سزائے بڑھانے کے لیے ایک بار پھر مراسلہ بجوانے کو فیصلہ کیا ہے اور پتنگ بازی کے جو قوانین ہیں وہ سخت بنائے جا رہے ہیں اس کے لیے مراسلہ تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق جو مزمان ہیں ان کو ایک سال سے لے کر پانچ برس تک کی قید دی جائے گی تبکہ قید کے ساتھ ان کو پانچ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ تک جرمانہ بھی دینا پڑے گا کیونکہ پتنگ بازی کی جو سنت ہے پابندی کے باوجود وہ جاری ہے جس کی وجہ سے نہ صرف مرک بلکہ خواتین جس میں ملوث دیکھ لیے کسی شہروں دو دن پہلے ایک شراکوٹ کے لیکن میں ایک ساتھون پکڑی گئی تھی جو آن لائن جو ہے وہ پتنگ فروشی کر رہی تھی اور لاہور نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی پتنگ بیچ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ سزائیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اسے والے سے آئی جی پنجاب جو ہے وہ اندر چند روز تک پنجاب حکومت کو مراثرہ بجوائیں گے جہاں پر وہ پنجاب حکومت سے قانون سازی کی جو ہے وہ رپیسٹ کریں گے جس کے بعد جب یہ قانون ہوگا تو یہ پھر جو جیسے ہی پتنگ باز پکڑا جائے گا یا پتنگ فروش پکڑا جائے گا تو اس پر یہ قانون نافذ ہوگا اور اس کو جو ہے وہ ایک سال سے لے کر پانچ سال تک جو ہے وہ جی میں رہنا پڑے گا اس کے علاوہ جو پانچ سال کے لے کر بیس سال تک جو اس کا دارت جرمانہ بھی کرے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پتنگ بازی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پلیس سے کام کا کہنا ہے کہ ختم ہو جائے گی جی شکریہ مدصر